سورة القحف کے کتے کو تو مان لیا سورة القحف میں ذکر کردہ غار کو تو مان لیا بڑے لمبے چوڑے اٹھکل پچوں لگا کے وہ ایام مان لیا لیکن نہیں مانے تو صریح ہم جو جملے تھے سورہ القحف کی آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر چھے حقائق کو بیان کیا اختصار سے ذکر کرنا چاہتا ہوں قُلْ اِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ اللہ خود کہہ رہے ہیں قرآن خود کہہ رہے ہیں مصطفیٰ اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں رب کہلوا رہا ہے جبریلِ امین امانت کو لا رہا ہے محبوب بلگ ما انزلا علیکم مِن ربکم وہ پہنچا رہے ہیں بلگ ما انزلا علیکم مِن ربک وہ پہنچا رہے ہیں تو پیغام پہنچ چکا ہے سنیے اب رہا مولوی کا پریشان ہونا اور چیخنا یاد رہیے کہ مِثْلُكُمْ یہ میرے محبوب کی اصلیت ہے یہ میرے محبوب کی اصاز ہے یہ میرے پیمبر کی ذات ہے یہ میرے نبی کا وجود ہے یہ آپ کا جسہ ہے یہ آپ کے آزا ہے یہ آزا اور رسول کا تذکرہ ہے یہ اس مٹیریل کی بات ہے یہ اس نو کی بات ہے پیمبر کی نو کیا ہے نو ایک بشر میں سے رتبہ آگے ہے یہاں رتبہ نہیں مقام آگے ہے بیان کروں گا لیکن مِثْلُكُمْ سُنیے محبوب ان کو بتا دو کہ انسان کو پیدا ہونے کے لیے باپ کی ضرورت بشر کو پیدا ہونے کے لیے میری مرضی یقین حصول ہے میں چاہوں تو بغیر ماں باپ کے آدم کو پیدا کر دوں میں چاہوں تو آدم کی پسلیوں سے سیدہ ہوا کو پیدا کر دوں میں چاہوں تو بغیر باپ کے جناب عیسیٰ کو پیدا کر دوں لیکن میرا ایک حصول اور عمومی حصول یہ ہے کہ میں ماں باپ سے پیدا کروں ہاں ہاں بشر کو پیدا ہونے کے لیے باپ کی ضرورت بشر کا باپ ہوتا ہے محبوب آپ کے ابو عبداللہ ہے آپ عبداللہ کے درر یتین ہیں ان کو کہو ہاں بشر کی ماں ہوتی ہے اور آپ کی ماں آمنہ ہے آپ آمنہ کے لال ہیں ان کو کہو اس ماں اور باپ ہونے میں جیسے تمہارے ماں باپ ہوتے ہیں ایسے میرے بھی ہیں بشر کا ددیال ہوتا ہے میرا بھی ددیال ہے بشر کا سلسلہ نصب ہوتا ہے بشر کا ننیال ہوتا ہے میرے بھی ننیال ہے ہاں مثلوکم سنو بشر کو شادی کرنے پڑتی ہے میری بھی شادیاں ہیں مثلوکم سنو تمہاری بیویاں ہیں بشر کی بیوی ہوتی ہے میری یہ سیدہ قدیجہ یہ سیدہ سودا وہ سیدہ عائشہ یہ سیدہ حفظہ وہ سیدہ ام سلامہ یہ زینب بنت خزیمہ وہ زینب بنت جاش یہ سیدہ جوہریہ یہ سیدہ جوہے وہ صفیہ یہ سیدہ محمونہ یہ سیدہ ام حبیبہ یہ سیدہ ماریا یہ میری بیویاں ہیں لم یلد تمہارے رب کی بیوی نہیں میں رب کا جز اور حصہ نہیں بشر کی اولاد ہوتی ہے میری بھی اولاد ہے بشر کے بیٹے میرے بھی بیٹے بشر کی بیٹیاں میری بھی بیٹیاں اولاد کے لیے میں بھی تمہارے جیسا اگر میں رب کا نور اور جز ہوتا لم یالد تمہارے رب کا ددیال بھی نہیں ننیال بھی نہیں سسرال بھی نہیں بیوی بھی نہیں بیویاں بھی نہیں بچے بھی نہیں اولاد بھی نہیں ماں باپ بھی نہیں میرا یہ سب کچھ ہے تو پھر سمجھ لو بشر کو بھوک لگے پیٹ لگا ہوا مجھے بھوک لگے ہاں میری بھوک کو دیکھ کے پیٹ پہ پتھر کو دیکھ کے جناب جابر جا کے کھانا بنوائے میں جاؤں میں کھاؤں ہاں میرے سیابا کو بھوک لگے بھوک مجھ کو بھی لگے ان کو پیاس لگے پیاس مجھ کو بھی لگے ہاں بشر کو جو ہے چوٹ لگے تو تکلیف ہوتی ہے تکلیف مجھ کو بھی ہو مثلکم بشر جو ہے اس کو قضائے آجت کے لیے بیت الخلا میں جانا پڑے چل جا کے پڑھ سارے فقہاں کی کتابوں کا آغاز ہی کتاب التہارہ سے بشر کو استنجا کرنا پڑے میں بھی کروں مثلکم بشر کو جو ہے وہ ضروریات زندگی میں بڑے سارے مسائل ہوتے ہیں نیند آئے مجھے بھی نیند آتی ہے سوتا ہوں مثلکم میں نے پہرے پہ کھڑا کیا جوان وہ بھی سو گیا میں بھی سو گیا نماز ان کی بھی غزہ ہوگی میری بھی نکل گئی ہاں ہاں مثلکم نیند مجھے بھی آتی ہے اے سنو رونا مجھے بھی آتا ہے دکھ مجھے بھی پہنچتا ہے تکلیف مجھے بھی ملتی ہے بیٹا ابراہیم ہے یہ روح پرواز کر گئی ہے آنسو بہ رہے ہیں ہاں ہاں مثلکم سنتے چلے جائیے پوری زندگی لگا رہا ہو تو پوری احادیث کی کتابوں کے پہلے چپٹر سے آخر تلک مثلکم میرا وجود میرے آمال میرے تصرفات میرے لوازمات میرے جو ہے وہ مسائل میرے مسائل میری ضرورتیں میری پریشانیاں میرے دکھ درد میرے جتنے بھی آلام و پلی یاد نے مجھے گھیرا ہوا ہے میں بشر ہو رب کا نور اور جز نہیں اگر ہوتا تو یہ چیزیں رب کے قریب نہیں ہوتی لیکن اب میرا رتبہ سنو ذات سنو لی اس ذات کا رتبہ کیا ہے یوہائیلائی مجھ پہ وحی آتی ہے تمہارے پاس وحی نہیں میرے پاس جبریل آتے ہیں تمہارے پاس جبریل نہیں میرے پاس قرآن میرے اوپر قرآن ناصل ہوتا ہے تمہارے ساتھ یہ معاملہ نہیں میں سید البشر ہاں ہاں اگر مجھ کو نور کہنا چاہتے ہو رب نے اپنے نور میں سے کسی کو بنایا نہیں اور اگر فرشتوں کے نور کی نوری مغلوق کی بات کرتے ہو تو وہ تو مجھے سجدہ کرنے والے آدم کو سجدہ کرنے والے بشر کو سجدہ کرنے والے وہ تو خود جو ہیں وہ ساجد ہم مسجود ملائک خود کہتے ہو جہاں ان کے پر جلے ہیں وہاں سے بشر کی پرواز شروع ہوتی ہے تو لوگو اس عقیدے کو سمجھ لو آیت کے دو حصے مکمل محبوب سے کہلوایا میں بشر ہو اور بشر بھی یاد رکھو جو جو تمہارے آبارز اور لواحق وہ میرے ساتھ بھی اور یہ بھی سن لو میرا رتبہ شان یہ ہے بشر سمجھ کے گھٹانا مت جو دوں وہ لینا پڑے گا اور اگلی بات سیم بزن وہی کیا کی گئی ہے اننا اننا الہکم الہم واحد جیسے اننا آنا بشر ایسے ہی اننا الہکم تمہارا الہ اور معبود الہم واحد صرف ایک ہے صرف ایک ہے اکیلا ہے تنہا ہے یقتہ ہے میں اس کا شریک نہیں میں اس کا ساجی نہیں میں اس کے جسم کا جز اور حصہ نہیں وہ نور ہے میں پشر ہوں اور اگلی جملہ سنیے فَمَنْ كَانَ يَرْجُ لِكَا عَرَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا جس کو آخرت کا ڈر قبر کا ڈر موت کا ڈر نشر کا ڈر حشر کا ڈر یقین اور ایمان میں نے مرنا ہے رب کو ملنا ہے عقیدہ درست کرے مجھے بشروانے بشر مان کے مجھے نبی و پیمبر و رسول کا عوضہ دیتے ہوئے اللہ کو وعدہ اولا شریک اکیلا و یقتہ رہنے دے رب کی توحید میں ملاوت نہ کرے مجھے رب کا جز حصہ نہ بنائے اور اگر رب کا ڈر ہے موت کا ڈر آخرت کا ڈر اور فکر ہے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحَا اپنے آمال کو ایسا درست کرے کہ رب کے ہاں اس کے عمل منوا سکے یہ جو بدعات ہیں خرافات ہیں رسومات ہیں یہ منگڑت ہیں ہوں میڈ ہیں اپنے گھروں میں بنا کے اٹھا کے مارکیٹ میں لاکے لانچ کر کے لیبن لگا کے دین بنا کے جو کر رہے ہو سنو یہ جو مجھے رب کا جز نور بنا رہے ہو وَلَا يُشْرِقْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ اَحَدَا اللہ نے دوبارہ 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 پیمبر کی ذات پشر بتا کے ہاں ہاں ساری ضرورتیں جو تمہاری وہ پیمبر کی بھی جو مسائب تمہارے وہ ان کے ساتھ بھی جو لوازِ مات تمہارے وہ ان کے ساتھ بھی جو تقاضِ ادھر ہیں وہ ادھر بھی ہیں لیکن الہ ایک ہے اس کی یہ ضرورتیں نہیں اس کو یہ حاج دے نہیں اس کو یہ مسئلے نہیں عمال کرو عمل کرو عمل کرو عمل کرو صرف نبی کی ذات کو لے کر کے اور اس کو رب سے شریک کر کے اٹھ کے کہو کہ ہم محب ہیں تو تمہارے ایسے عقیدے سنیے وَلَا يُشْرِقْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ اَحَدَا اپنی نماز میں رکوع و سجود میں اپنے قیام میں اپنے سجدوں میں اپنے تشاہد میں لینڈین میں اپنی زکاة میں خیرات میں اور فطرانوں میں دنیا کے جہاد میں اور محنت و قد و کامش میں رشتہ داری میں وہ عمل کرو جو پیغمبر کی سنت ہے وَلَا يُشْرِقْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ اَحَدَا توحید کا عقیدہ صاف سترہ لے کے آئیے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹہرہ کے آئے تو تھیوری ساری دنیا کی محنتیں غارت کر دی جائے گی